سپریم کورٹ نے وزیرالہ کے انتخاب کے حوالے سے یکم جولائی کا فیصلہ بحال کر دیا وزیرالہ پنجاب حمزہ شباز کا عبوری سٹیٹس بھی بحال کر دیا گیا ہے عدالت نے وقلہ کے دلائل سننے کے بعد یکم جولائی کا فیصلہ بحال کر دیا ہے جبکہ ڈپٹی سپیکر اور حکومت پنجاب سے تحریر جواب طلب کر لیا ہے عدالت نے کیس کی سماد سوموار تک ملتوی کر دی مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اعلان جنگ کر دیا کہتی ہیں یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے اب بہت ہو گیا مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا کہ اگر انصاف کے ایوان بھی دونس دھمکی بدتمیزی اور گالیوں کے دباؤں میں آ کر بار بار ایک ہی بینچ کے ذریعے مخصوص فیصلے کرتے ہیں اپنے ہی دیئے فیصلوں کی نفی کرتے ہیں حکمران اتحاد نے ڈپری سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف درخواستوں کے معاملے پر چیف جسیس آف پاکستان سے مقدمے کی سماد کے لیے فل بینچ بنانے کی استعداہ کر دی پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما اور سابق وزیط لا تنشیات فواد چودری نے کہا کہ طاقتور قوتوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کھلوار نہ کرے چودر شجاعت بیمار ہیں اور ان کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت محدود ہے جبکہ ان سے کاغذ پر انگوٹھا لگوایا گیا وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان نے پاکستان کی بنیادوں اور معیشت کو کھوکلا کر دیا عمران خان نے جس شخص کو پنجاب کا ڈاکو کہا تھا اسی کو وزیر اللہ کا امیدوار چنا مسلم لگ نون ہر پلیٹ فارم پر سیاسی مخالفین کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی